اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو 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 کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی وہ سرکار نے بلا کہ مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا کہ مدینہ دکھا دیا ہوگی ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی اور قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے باس پہ تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو ہمیں تو گرا دشوں جس وقت وہ لغد میں زیارت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی اور تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے تو ہے غلام ان کا عبید رضا تیرے محشر میں ہوگی ساتھ حمایت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی محفی صلی اللہ علیہ وسلم محفی صاحب وقفے سے پہلے آپ گفتو کر رہے تھے اس میں میں نے سوال کیا تھا کہ بحیثیت فقیحہ تو ذرا اس کو مختصر کر کے ذرا بتا دیجئے دا کہ دوسرے سوالات جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے کہ وسال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہ مزوان کو اور صحابیات کو قرآنی آیات کے سمجھنے میں دکت کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ایک فقیح کی حیثیت سے بھی آپ کا مقام بہت ہی عالی تھا اور اس کا بیل ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابی ہیں اور صحابیات میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ دو ہزار دو سو دس احادیث مبارکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور کتب احادیث میں آپ کی بیان کردہ احادیث مبارکہ کسرت کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ ایک فقیح کی حیثیت سے بھی آپ کا مقام بہت ہی زیادہ عالی تھا آپ کی گفت بجاری رہے گی دیکھتے ہیں اس وقت کون ہمارے ساتھ ہیں کولر ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو لے لو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم میں ہفتہ بات کریں لاہور سے جی آج کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دن ہے جو کہ پورے امت مسلمان کے لئے بہترین نمونہ ہے خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کے سوائے حسنا اور ان کا پردہ ہمیں ان سے بہت کچھ سیٹھنا چاہیے بلکل صحیح جو نئی نسل کی لڑکیاں ہیں ہم لوگ ہیں ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہماری ماں نے کس طرح پردہ کیا ہم لوگ بلکل بے نیاز ہو چکے ہیں بلکل صحیح آپ نے فرمایا اور بلکل اچھی اور اگر ایک فرمائش دیئے آپ سے آپ نے جو کلام بڑھاتا ہے ہے قابب بن عزر عبید رضا کی یہ سنا دیجئے گا میں سمجھ گیا آپ کا کلام کون سا ہے یہ مناجات ہے گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا میری بہن میں آج یہ نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن وعدہ ہے انشاءاللہ کل اسی کلام سے پتدا کروں گا انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے کال کی سب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے چاہوں گا بلکہ ابھی ابھی ایک کالر جو ہمارے ساتھ تھے اور دو بیویاں تھیں واپس میں نا اتفاقی اور بس وہی ہے کہ علم سے دوری تو بحیثیت بیوی اگر مائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو اس بار میں آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی حیثیت سے آپ بہت زیادہ نمائع نظر آتی ہیں خود حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر اشارت فرمایا کہ مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عائشہ اور مردوں میں حضرتِ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ اب بیوی کے حیثیت سے آپ کی زندگی یقینا ہماری ان بہنوں کے لئے ایک بہترین نمونہ ہیں جو ایسی زندگی گزار رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں آپ دیکھئے اپس اینڈ ڈاؤنز یعنی اونچ نیز بہت زیادہ آئیں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجرت فرمانے کے بعد ایک ایسی جگہ میں رہائش اختیار کی جو بہت ہی مختصر جگہ تھی اور اس مختصر جگہ میں آپ نے صبر و کناعت کے ساتھ حضرتِ نبی کریم علیہ السلام کے معایت میں اپنی زندگی گزاری یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ فاقہ بھی کیا کرتی تھی اور کبھی آپ کی زبان مبارک پر کوئی شکایت کے الفاظ نہیں آتے تھے اور صیرت کی کتابیں ایک دم اس حوالے سے بھری پڑی ہیں یہاں تک ہمارے ایک بھائی کا جو سوال تھا دو بیویوں کے حوالے سے تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجہِ محترمہ کی حیثیت سے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی گزار رہی تھی اس وقت آپ کے کاشانِ اقدس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ اقدس میں نو ازوادِ متاہرات موجود تھی سبحان اللہ اور یہ بات بلکل یقین کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں اور صیرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی میں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ دوسری ازوادِ متاہرات کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کا تھا بہت ہی زیادہ آپ یوں کہنے کہ آپ ملاب کا تھا اور کہیں پر بھی کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کے اندر کسی قسم کا حسد یا قینہ ان ازوادِ متاہرات کے بارے میں ہو آپ کی گفتو جاری رہے گی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لیتے ہیں کون کہاں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ کون کہاں سے جی میری بہن خوش آمدید سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی جیو کی پوری تین کو اچھا پروگرام پیش کرنے پر مبارکات پیش کرتی ہوں بہت شکریہ آپ کا آج آپ نے اتنا پیارا ٹاپک لیا ہے ہم سب بیٹھ کر بہت سوجہ سے سن رہے ہیں اتنا اچھا پروگرام اتنی اچھی گفتگو چل رہی ہے کہ آپ کی باتوں سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیچنے کو ملتا ہے جیو کی پوری ٹرانس میشن ہی ہم دیکھتے ہیں تاریخی خاص طور پر عویز بھائی آپ کے پروگرام آج کل اتنے چینلز آ رہے ہیں کہ جہاں چینلز چینج کرو تو بہت پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں لیکن جیو کی ٹرانس میشن ایسی ہے کہ واقعی میں ہے کہ بیٹھ جاؤ تو پھر اٹھنے کو دن نہیں کرتا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ عویز بھائی آپ سے ہی میں نات کی فرمائش کرنا چاہوں گی ماں کی طرح آپ اتنی خوبصورت تنکھانی کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تو میں ایک کلام کی فرمائش کر رہی ہوں اگر ہو سکے تو ضرور پیش کیجئے گا اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں بلکل اچھی بات کی اور بلکل بات بھی یہی ہے ناظرین اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی اس کلام کو ضرور آج شامل کیا جائے گا لیکن اس وقت ایک بریک ہو وقت ہے اور بریک جب ہوتا ہے تو ہمیں بریک لگانا پڑتا ہے اس لیے آتے ہیں ایک مختصر سے وفے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ یہی رہیں گے